ایک طرف تو سوچا جائے کہ تم چوروں کی حکومت اور آنریبل لائیرز میں عمر عبد بار کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو اور تھوڑی دیر کے لیے میں شہداد مالک تمہیں کہتا ہوں گھول گئے ہو اس وقت کو ماضی میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بندوق کوئی طاقت ان کو کمزور نہیں کر سکی ہم پاکستان میں قانون کی بالدسی دیکھنا چاہتے ہیں ملک شہداد گیبہ کے خلاف سپریم جیوریشل کانسل میں ریفرنس موجود ہے اور یہ ریفرنس کسی اور نے نہیں دائر کیا تھا میں نے دائر کیا تھا ہمیں کوئی روپ نہیں سکتا کوئی دنیا کی طاقت کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کہنے والے جو ہیں پہلے قانون شکنی کر چکے ہو سیکیورٹی دعا پہ لگا دی اور آئے دن ہمارے انیسٹ لوگ شہید ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرنیبل پریزیڈنٹ آف دی لاہور ہائی کر بار اسویشیشن آف دی لاہور بار اسویشیشن آج بہت اہم سیشن ہے اور یہ ایک ایسا سیشن ہے جو تاریخ میں زندہ رہے گا سنیری حروف سے کہ جہاں بربریت کا مظاہرہ کل شیف جسٹس شہدار ملک کے کہنے پر اور پنجاب کی حکومت کے کہنے پر جو رویہ روا رکھا گیا وہ قلعہ کے ساتھ اور جس طرح سے لاتھی چارج آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو سوچا جائے کہ تم چوروں کی حکومت اور آنریبل لائیرز میمر افدی بار کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو اور تھوڑی دیر کے لیے میں شہداد مالک تمہیں کہتا ہوں بھول گئے ہو اس وقت کو لائیرز کی طاقت کو بھول گئے ہو وقلعہ نے جو مظاہرہ لائیز مومنٹ میں کر کے دکھایا تھا اس کو بھول گئے ہو اس طاقت کو بھول گئے ہو یہ وقلعہ خاموش رہے تو رہے لیکن جب یہ خاموشی کا سپیل توڑ دیا اور توڑ دیں گے تو ماضی میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بندوق کوئی طاقت ان کو کمزور نہیں کر سکی اور ہم نے اتھاریٹیٹیو لی ساری دنیا میں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ساری دنیا میں یہ منفرد مومنٹ تھی وقلعہ کی اور ثابت کیا ہم نے اتھاریٹیٹیو لی ساری دنیا میں کہ جب بھی قانون اور بندوق آمنے سامنے آئے گی تو فتح قانون کی ہوگی انشاءاللہ اور آج دوبارہ ہم اس امتحان میں ہمیں ڈالتے ہو ہم آج پھر کامیاب ہوں گے اس کے اندر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم پاکستان میں قانون کی بالدستی دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں تمام آداروں کو قانون اور آئین کے پاون دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک بات میں بہت زور سے اور آج ایسی بات کہنے لگا ہوں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے ملک شہزاد گیبہ کے خلاف سپریم جوریشل کانسل میں ریفرنس موجود ہے اور یہ ریفرنس کسی اور نے نہیں دائر کیا تھا میں نے دائر کیا تھا اصولاً میں چیف جرسز پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بہت اصول پرس بنتے ہیں آپ قانون اور ضابطے کی بات کرتے ہیں کونسی ایسی ارجنسی آپ کے سامنے تھی کہ آپ نے ریفرنس کا فیصلہ کیے بغیر شہزاد ملک کو آپ نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا خدا کے لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کی آپ روایات سے واقف ہوں ڈیٹھ سو سالہ ہیسٹری میں جو کردار ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور جو کردار ہے لاہور ہائی کورٹ باہر کا منفرد کے کردار ہے ہم اس کردار کو ہماری جو لیگیسی ہے لاہور ہائی کورٹ باہر کی ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے ہم ڈیویٹ نہیں ہوں گے ہم کمزور نہیں ہوں گے ہم نہیں گبرائیں گے اور ڈیویں گے یہ فیصلہ ہے باہر کا اور میں آج آج ایوان کے سامنے یہ ایک قرارداز کے طور دیکھئے میں آپ کو بتا دوں آپ نے ٹائم این اگین ہائی کورٹ باہر نے ٹائم این اگین ثابت کیا ہے کہ قانون کی بالدرسی کے نظام کے لیے جو ہماری سٹرگل ہے پاکستان کی سالمیت اور بقا اسی میں ہے اور ہمیں کوئی روپ نہیں سکتا کوئی دنیا کی طاقت کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی تھریٹ اس لیے کہ آپ کہنے والے جو ہیں پہلے قانون شکنی کر چکے ہو آپ آئین شکنی کر چکے ہو ڈی جی آئی ایس پی آر میں مہدبانہ آپ سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ نے پریس کرافرس کرنے سے پہلے اپنا اوث پڑھا تھا جو آپ نے دیا ہوا ہے اس اوث میں لکھا ہے کہ آئی ویل اپھولڈ دی کانسیٹیوشن آف پاکستان آئی وی پیزرپ پروٹیکٹ ڈیفنڈ دی کانسیٹیوشن آف پاکستان and i shall not indulge myself in any political activities آپ جوڑ توڑ کر رہے ہو سیکیورٹی دعوں پہ لگا دی آج آئے دن ہمارے انسیٹ لوگ شہید ہو رہے ہیں پروپٹی کے نقصان ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کی حفاظت کرو آپ نے بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہماری ہماری سیاست کو اور ہماری معیشت کو بھی کر دیا خدا کے لیے بند کرو اس کو اور ماں بھی مانگو اس قوم سے اجتماعی ماں بھی مانگو اس قوم سے جو کچھ ہو رہا یہاں پر اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ ایسا ہے یعنی سے ابھی شفقہ چوہان صاحب نے کہا اور میں بھی بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ جب بار کے پلٹروم پہ ہم کھڑے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت اور نہیں ہے ہم ممبر آف دی بار ہیں ہم ممبر آف دی لیگل فٹیلیٹی ہیں ہماری کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے ہماری ہمارا کوئی اور کسی سے لگاؤ اور کوئی ہماری کسی سے عداوت نہیں ہے اور کسی صورت یہ مومنٹ جس کو آپ نے حوا دی ہے یہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ مطالبات منو انو مانے نہیں جاتے انشاءاللہ کسی صورت ختم نہیں ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے مومنٹ کو چلائے جاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کسی طرح سے مومنٹ کو منا آیا جاتا ہے موسیقی